ایسی بیدر اور اس پی بیدر سے تفصیلی گفتگو کے بعد ازان اور تین افراد پر مشتمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے مشروط اجازت ملی ہے اور اس کو ہر خاص طور پر خدیم شہر میں ہر مسجد کیلئے تین پاس یس پی کی سگنیچر شدہ پاس دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی جائیں چہتہ آدمی مسجد کو جانے کی زہمت نہ کریں اس ہدایت کے ساتھ یس پی پاسس اشو کیے ہیں اور اس کے لئے ہم ایمیلے صاحب اور رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور ڈسٹک اڈنسٹریشن پولیس ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار ہیں اس کے لئے رحیم خان صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں میں چاہوں گا کہ خاص طور پر پرانے شہر فصیل بند شہر کے لئے رحیم خان صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اور ایندہ جو امداد کا وعدہ کر رہے ہیں اس کی وضاحت آج اس موقع پر فرمائیں السلام علیکم صرف تین لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں بھلکہ اس آرڈر میں دیا گیا ہے اور ایک آدھا جگہ اگر کچھ کمی پیشی ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کے لئے ہماری پوری کوشش رہیں گے اس میں زیادہ کنفیوس کرنے کی آپ زورت نہیں ہے آج سبھی ایرے کے زمیدار لوگوں کو بھلا کے مجید کے پیشمام اور جو بھی نماز پڑھائیں گے ان کو ایک کارڈ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کارڈ ایشو کیا گیا ہے آج کارڈ بھی ہم سبھی مل کے ڈسٹو بیٹ کیے ہیں اور اس میں جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم سب کچھ لوگ کھل کے کر رہے ہیں کچھ لوگ پیچھے سے کر رہے ہیں تو میں سبھی لوگوں کو اس میں مدد کرنے کے لئے میں ریکوست کر رہا ہوں سبھی لوگ کھل کے آئے ہر وارڈ میں کم سے کم دو پانچ سو لوگ ایسے لوگ جو ضرور ایسے برے ٹیم مدد کریں گے بول کے امید ہے اور ضرور کتنا بولتے ہیں میں شکریہ دا کروں چھپن مساجد کو آج کارڈ دیے جا رہا ہے پرانے شہر کے اور کارڈ ہولڈرز یعنی نماز پڑھنے کے لئے جو مسجد جا رہے ہیں موزن پیش مام اور ایک مختدی ان سے گزارش ہے کہ وہ گھر سے سیدھے مسجد اور مسجد سے سیدھے گھر واپس آئیں یہ گرین پاس صرف اور صرف مسجد جانے آنے کے لئے ہے خاص طور پر پولیس محکمہ پولیس کی خصوصی ہدایت ہے اور ازان بھی کم والیوم رکھ کر دیں یعنی خریب کی مسجد تک آواز جائے اس سے زیادہ آواز نہ جائے ایسا کچھ والیوم رکھئے پھر رمضان کے لئے خصوصی ہدایت وغبورد کی جانب سے جو دی گئی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تمام مسجد کے ذمہ داروں اور تمام عوام تک پہنچانے کا بہت جلد احتمام کریں گے